حاضرین محترم آج ہم آپ کو ایک خاص موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اگر کتا کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے صورتحال کیا ہے شریع جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے یاد رکھیں اس پر فقہائی کرام نے بہت کچھ لکھا ہے اور ایک سوال کے تحت فقہائی کرام نے ایک مثال کے طور پر لکھ کر مسئلہ سمجھا دیا اور سوال یہ تھا کہ اگر کتا مسجد میں داخل ہو جائے اور چٹائی پر بیٹھ جائے تو کیا حکم ہے اس حوالے سے صاحب بار شریعہ اور فتاوہ قاضی خان اور بڑی بڑی فقی کی کتب میں بھی بیان کیا گیا کہا گیا کہ یعنی اگر کتا چٹائی پر بیٹھ جائے اور کتا خوشک ہو تو اس سے چٹائی ناپاک نہیں ہوتی اور اگر کتا تر ہو گیلا ہو اور پھر اس کے اوپر اثر نجاست کا نہ ہو یعنی نجاست ظاہر نہ ہو پھر بھی چٹائی پاک ہے ہاں اگر کتے کے ساتھ نجاست لگی ہو یا تر کتے کے ساتھ نجاست ہو اس صورت میں نجاست ظاہر ہو جائے تو چٹائی ناپاک ہوگی اور یہی مسئلہ کپڑوں کے بارے میں بھی ہے اگر خوشک کتا یا گیلا جس پر نجاست کا کوئی اثر نہ ہو کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی ایسا کتا جو خوشک ہو یا اس کا جسم تر ہو اور کوئی نجاست لگی ہو تو اس صورت میں یعنی خوشک ہو یا تر ہو اس کے ساتھ نجاست لگی ہو تو پھر کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا مسجد کے چٹائی ہے ناپاک ہوگی یا جس کے ساتھ بھی کتا لگ جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا تو اس صورت میں کپڑوں یا چٹائی وغیرہ یا ہر اس چیز جس کے ساتھ کتا لگ جائے نجاست والا تو اس صورت میں اسے پاک کرنا ضروری ہے یوں ہی اگر کتے کا لعاب لگ جائے تو لعاب بھی کتے کا نجس ہے ناپاک ہے اس لیے اگر وہ لگ جائے تب بھی کپڑے ناپاک ہیں اور اس صورت میں پاکی حاصل کرنا ضروری ہے اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا ہوں